محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پالنے والا اینہ چہدہ دا واسطہ کارکے سبانو کی تے دور فرما پوری دنیا تے اپنا رحم و کرم فرما بینیاز اللہ اگر کسے مومن عزدار دے رزق چے کمی ہے تنواس ایٹھ میں امام رضا علیہ السلام دے نلائندہ تنواس ایمام حسن مجتبہ دے دستر خاندہ تنواس بی بی ختیجہ تلقو براد دستر خاندہ ہر مومن عزدار دے رزق چے ازافہ فرما بینیاز اللہ جدے کل گھر کوئی نہیں واسطہ نے سعیدان دے مدینہ چھوڑندہ ارکینو گھر اتا فرما اگر کوئی بیمار ہے تو واسطہ بیماری کربلا دا ارکینو صحت یافتہ زندگی اتا فرما قبولیت دویلہ سارے دعا منگیا جے پالنے والا وارس دے اندیاں بے وارس اڑین دے پہیا ان ساڑے وارس دے ظہور فرما ایک ایسی صلوات پڑھ دیو جو تمام دعا ماں قبول تا منظور ہو جاوانی اللہ ورمان صلی اللہ محمد 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 اجازت ہے جی نوکری باکشن فرمان سارے انہوں آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے تو پھر دسے آ جے سفر بھی بڑا کیتا نے توڑے تک گالبی نہ پہنچے جی بسم اللہ کر آ جی لوڑ تو پھر بھی آئے نو ایک دفعہ سلوات سارے پڑھ دیو آ جی اللہ ورمان صلی اللہ علیہ وسلم مجلس حسین ایک درس گائے ایک درس آل محمد ہے دربار بہت بڑا اگر منگن دوال لاجائے اگر پنن دوال لاجائے منگن چے فرق ہے آل محمد یتاج کوئی فرق نہیں کوشش کریے منگیے اس طریقے نال جو منگنہ چہدانو پسندہ آ جائے منگنہ کے اس طریقے نال آو محمد صاحب نام بلالے آیا بی بی زہرہ دے دروازے تھے منگن دوالہ آ جائے اس منگیا اس طریقے نال جو بی بی نے آکھا چاچا بلال گبران نہیں رو نہیں تو مطمئن ہو کے گھر جا کے سامپو میں بطول تیرے نال وعدہ کر دیا دن چڑے گا دوں جدو توں آ پزان دیس توڑی زنگی دراز توجہ ہے نا جی میلے پڑھنے تو طبیعت ہے میری اچھا گرمی تو انہوں لگ دی ہے تو پکھے بانکار دیو کیوں لگا جائے لگ دی نہیں سانو زاکرہ نہیں لگ دی تو اسی کار دیو کہ کچھ نہیں ہوندہ کار دیو یار میں نے پتہ ہے آواز توڑے تک سائی نہیں پہنے دی نہیں باند کر دیو میں نے پکھا ہوا میں نے بھی نہیں چاہی دی کیونکہ آخری مقان ہے تو میرا دل ہے کہ میلے پڑی بھی جائے اور سنی بھی جائے توجہ ہے نا جی بسم اللہ اچھا جی آواز تو پھر ہوتے پا میں پرامی کار دیو چلو برحال آ رہی آواز اچھا سلوات پڑھ دیو سارے سب تو پہلے جڑی اس پہلی صفت ہے نا صفت ہے اس اللہ دی اوہی مالک ہے اوہی کریم ہے اوہی بادشاہ ہے اوہی اللہ کل شاہن قدیر ہے توجہ ہے جی چہدہ اس تو تھلے نے میں جو میلے بڑی تریخی پڑھنا چاہنا اللہ تو جڑی تھلڑی ذات ہے اس نے چہدہ دینا چہدہ تو جڑی تھلے نے اور نبی دیا صحاب اور ازواج رسول نے توڑی توجہ کرو تو پھیرے نا سیر نہیں یا زبال دیکھو کہ کس سے ڈاکٹر کل چلے جائیے نا بابا جی تو ڈاکٹر دی دیوار تے حضرت تعالی چوہی تسی ویکھیا اسی کہ دیوار لکھے آئندہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفاہ دیتا ہے یہ بھی لکھے آئندہ ہے کہ نہیں یار کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفاہ دیتا ہے صحیح جی پھر سونو جب میں بیمار ہوتا ہوں میں نتیجہ دے ملگا ہے گھنٹے بار نے ایک منٹ بار نتیجہ تو دعا کر دو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفاہ دیتا ہے بلکل اس تصویر دے ایک ڈاکٹر ہے جڑا کرسی تے بیٹھا ہے ہاتھ دے جی پیلسن ہے مریضہ دی کتا آ رہے تے پیلسن چلا رہے ہیں بولا دے سہیں یار وہ پیلسن چلا رہے ہیں میں کہے قبلہ ہو سامنے کی لکھی آنے اس نے کہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفاہ دیتا ہے تو میں کہے پیلسن چلا رہے ہیں ہزار روپیہ دوزار روپیہ تینہزار فیس کا دی بولا دے سہیں یار تو اسی فیس کا دی لائے رہے ہو شفاہ تے اللہ دیندہ ہے وہ ساکر زاکر صاحب شفاہ اللہ ہی دیندہ نے پر وسیلہ میں آئے ہزار اٹھاؤ یار شفاہ اللہ ہی دیندہ نے پر اللہ نے منو وسیلہ بنائے ساکر زاکرہ دا تشیعہ دا بھی عقیدہ یہی ہے رزق دا مالک اللہ جیڑے ہاتھ نہ دیندہ وہ ہاتھ دا نالی ہے جیڑے ہاتھ نہ دیندہ اس ہاتھ دا نالی ہے دیکھو کسے نبی دی امت نے نہیں آکھیا کہ جو ساڑھا نبی اللہ ہے توجہ ہے جی کسے نبی دی امت نے آکھیا کہ ساڑھا نبی خدا ہے ایک نبی دی امت نے آکھیا ہے جو ساڑھا نبی خدا ہے کیڑی امت عیسیٰ نبی دی امت جو ساڑھا نبی اللہ دا بیٹا ہے وہ خدا ہے امی گالے جی ماشا رالڈین خدا دی ساری خدایوں سی گرونچ کٹھی نیزے برابروں سی سورج ہر نبی اپنی امت لے کے کھڑا ہو سی سار اٹھاؤ یار ہر نبی اپنی امت لے کے کھڑا ہے انہیں اللہ سوال کیتا ہے عیسیٰ تے عیسیٰ جاگو یار ایک واری فیس سون لگو عیسیٰ دی امت کھڑی ہے سوال اللہ کر رہے آنے عیسیٰ دی امت دے سامنے عیسیٰ تے سوال سنے آجے خالق دی اواز ہے عیسیٰ جی مالک زیرا بول کے دس تُو اپنی امت نو اکھی ہے جو میں خدا ہاں آئے 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 سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ بسم اللہ کرنا چوری صاحب دعا کر رہے آجے کیا تُو اپنی قوم نو اکھی ہے جو میں خدا ہاں اب کوئی عیسیٰ نبی بولے آ پالنے والا میں او کیوں اکھا جو میں ہاں ہی نہیں آئے 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 سار اٹھاؤ میں او کیوں اکھا جو میں ہاں ہی نہیں تو آواز تحید آئی جا گیا جائے اللہ خموش ہویا انہیں عیسیٰ نبی بولے آ پالنے والا تُو سوال کیتا میں جواب دیتا انہوں میں کرا یا بار والد سار یار تُو تدیسے نا ہاں عیسیٰ پوچھ کیا پوچھنا ہے پالنے والا تینوں تے پتہ ہے نا میں نہیں آکھے آ یا بار یا سار اٹھاؤ تینوں تے پتہ ہے تُو ساتھ علم رکھ دے ہو جو میں نہیں آکھے آ تو سوال کو کیتا جائے تو خالق دی آواز عیسیٰ میں سوال تا کیتا ہے کہ اپنی قوم نو دس کہ تُو کی آکھے آئے 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 جیڑی گل عیسیٰ نبی نے آکھی اور قرآن آئے تو نہیں مولوی دے گلے دا پھندہ آئے عیسیٰ نے کہا پالنے والا میں اے نہیں آکھے آ جو میں خدا ہا بس سرات المستقیم دی عبادت کرو آئے 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 سار اٹھاؤ نہ 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 رائے وینڈ ڈالیا میں تیری نبزہ تو بھی واقف آ کوئی ایک مجل سنی میں ہر زارہ میل ساتھ توڑے جپڑ بیٹھا سار اٹھاؤ تو میرے لفظہ دکھور کرے میں اے کیا نے سرات المستقیم دی عبادت کرو بھائی جائیں عیسیٰ آپنی امت نو آخرے سرات المستقیم دی عبادت کرو پھر سنو عیسیٰ آپنی امت نو آخرے سرات المستقیم دی عبادت کرو آج مولوی پانچ دفعہ مسلطے کھڑا ہوگے اے دعا مانگ دے اللہ سرات المستقیم بکھا اللہ سرات المستقیم بکھا اللہ سرات المستقیم بکھا سونا ممبر سونا نبی بیٹھا ممبر تھے صحابی نے پوچھے نبی اللہ اے سرات المستقیم کون ہے نبی نے اپنی رحمت حازہ علی سرات المستقیم ہے علی سرات المستقیم ہے علی سرات المستقیم ہے اور بھائی جن عیسیٰ اپنی امت نو آخرے اثرات المستقیم دی عبادت کرو ہون پتہ لگے پیغمبر کیوں آکھیا ذکر علی یون عبادت بسم اللہ علی ہون پتہ لگے پیغمبر کیوں آکھیا نے علی دا ذکر عبادت ہے سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ بھائی دیکھو کلمہ ہے رسول دا دین ہے اللہ دا گل سوچا نہ لیے دین اس دا پھیل دا ریا کلمہ رسول دا پھیل دا ریا دشمنی علی نال کیوں سار اٹھاؤ یار توفے دیکھ دامنا چاہنا توفے دیکھ دیکھ دامنا چاہنا چوری صاحب میری میلے سنیں آجے دین تے اللہ دا ہویا کلمہ رسول دا دشمنی علی نال کیوں دسا میں اور تھوڑے جا سفر کریے دشمنی علی نال کیوں پھیلی سار اٹھایا جے مکہ جا چار ابو سان کنے سکے سارے شامل ہوگا با جایناکہ زاکر چار ابو بنا گیا سارے جامل کنے ابو سان ان ابو گین کے دسا ابو جیل ابو لاب ابو سفیان ابو طالب ابو طالب ترے ابو آن دے بچے آئے جھوپڑیاں چے ایسا پہلے ایسا پہلے ایسا پہلے ایسا پہلے یا تُسی سپیک کرنا مجھوس کیتی بیٹھے ہو میں ایسا پہلے فیرینی سنا جی میں میرے جملے آئی نہیں تچتھے ابو پو طالب ترائ Official اللہ کے بات سجدہ کر دے ہو بسم اللہ جی سار اٹھا جے تو شریکہ تو پھر بڑی کتیشہ ہے نا یہ میں ہی خال نہیں سارے شریکہ آلے بندے بیٹھے ہو کہ جیڑے دوسرے اب ہونا تو اندر ہندیر گول گئے نا پہلی دشمنی شروع ہو گئی دوسری دشمنی دس سال عمر علی بادشاہ دی بظاہری پہنچ جاندے پہنچ دے لیٹھو حقیقت دی نہیں بظاہری حقیقت دی دے میرا پیو آدم ہی نہیں جاندہ آئے 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 بظاہری زندگی علی بادشاہ دی دس سال نبی کیتا علان نبوت پہلی دعوت ہوئی دعوت کیتی ابو طالب نے تو آج ملاد کر رہے ہیں ابو طالب چودہ سو سال پہلے کیتا ہے آئے 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 تو سنت ادا کر رہے ہیں جناب ابو طالب دی سار اٹھایا جے دعوت ہوگی دعوت شیرہ بھئی جانا پہلی دعوت دعوت شیرہ دشمنی علی جی کو پھیلی یاد مضمون جی وہ میرا لفظ سنے آج اللہ دن آتے ہیں پہلی دعوت سونے منبر تھے ابو طالب نے سونے نبی نبہایا ترہ دن لنگر کھان دے رہے تیسرے دن ابو طالب نے تلوار ہاتھ چپکڑی آنکھ ہے جعفر طالب اکیر جی بابا جان دروازے بند کرو دروازے بند کر دیو دروازے ہوگے بند علی جی بابا جان تو پچھلی دیوار نہ کھڑا ہو جاؤ علی باشا پچھلی دیوار نہ پچھے علی ہے اگے محمد ہے تلوار ابو طالب دے ہاتھ چھے سار اٹھایا دے یار جناب ابو طالب آج سونے نبی کول پہلا جملہ جناب ابو طالب دے وفاد سونے آجے ابو طالب دے کول آجے اندرے بادشاہ اٹھو گواہی دیو جس گواہی واسطے تسی دنیا تے آئے ہو آئے 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 پہلا جملہ اللہ دے نبی نے آکھے آ او اللہ میں صدر رسول آن کافرہ نہیں کہے کیڑا اللہ جڑا نظر نہیں آندا اوزا کہ ساڑھا اللہ تو رو ساڑھے نہ صویرے اٹھ کے دھئیں دھناشتہ کر دائے کیڑا اللہ جڑا نظر نہیں آندا او اللہ میں صدر رسول آن انہیں کیسے نہیں ماندے پیغمبر پھر آکھے آ او اللہ میں صدر رسول دشمنی علیدی کو پھیلی سار اٹھا جائے پیغمبر پھر آکھے آ او اللہ میں صدر رسول کافرہ کہے ایدانی نبی مردہ ایدانی محمد مردہ کیا کریے گواہ منگیے گواہ منگیے کافرہ کیا گواہ کہ تُو نبی ہیں او اللہ پچھلی دیوار تو واضح اشہاد لا الہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کیا وعدہ لا شریک ہے اشہاد انہ محمد اور رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے بندی آن دینے علی نو نہیں ماندے میں گھ Gogぇ علی نو مینے بندی محمد نو نہیں مینے بندی آلی دی ہے من لئی سارو اٹھایا جی علی دی ہے منی اللہ نو نہیں مان لیا نبی نو بھی مان لیا بندی آلی دی ہے مان لیا بندی آم محمد مان کنتا مولا نہیں مینے تیوز حضر آئے 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 بتاتا abroad توجہ ہے نا جی بندیاں پچھے موڑ کے ویکھا کونے چہرالی دا نظر آیا دشمنی پھیلی اگر ایک گواہی نہ دیندہ نہ او بچ دا نہ اے ریندہ اس دی گواہی چا او بھی بچ گیا اے بھی بچ گیا دوسری دشمنی اے تیسری دشمنی نبی بزار چاہے تبلیگ کرنواستے توجہ ہے دی میں دشمنی علی دی پڑھ دا پہ دین تے اس دا پھیلے کلمہ رسول دا پھیلے دشمنی علی دی کیوں سار اٹھایا جی بلکل طریقہ دے جملے تیرے حوالے کرنا چاہنا پیغمبر آیا ہن دعوت و بات تبلیگ کرنواستے اینہ نے میٹنگ کی تی آپ چترے بندیاں نے سار اٹھاؤ یار جنہ پہنچ گئے اب بہت ٹھیک ہے اینہ نے آکھیا بھئی محمد این جنہی مردہ عبداللہ دا پتر این جنہی مردہ کریے کیا عورتہ نوہ کھوے شائر ہے عورتہ نوہ کھوے جادوگر ہے بچیاں نوہ کھوے پاگل ہے بزرگاں نوہ کھوے شائر ہے تے فطرت عورت ذات جادوگر تو بڑا ڈار دیے اوہ مکہ دیاں اور تا مکہ چھڑنا شروع کار چھوڑیا سی مطا محمد اے متھے نہ لگ جائیے بیٹی یہ تریخ میں پڑھ دا پہ یہاں ہاں ہاں اور جڑی گال شہرانہ ہے اوہ دا حقیقہ نہ واستہ کوئی نہیں اوہ ہوا دے ویچ محالہ بنان دیئے بچیاں نوہ کھو پاگلے بچے پتھر مارن گے بچے پتھر مارن چوری صاحب اگو سیانہ چوکے مارے بندے آکھن کے واقعے پاگلے انہاں نے میٹنگ کی تھی تو خالق دیا واضح محمد اوہ کافرہ میٹنگ کی تھی آہ میں رحمان تے نہ میٹنگ کرا آہے ہاے 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 سار اٹھاو یا سار نانہ تھکے نہیں یا بے دار ہو وہ انہاں کافرہ میٹنگ کی تھی آہ میں خالق کبریہ تیرے نہ سلا کرا اللہ دے نبی نے فرمایا پالنے والا کیڑی سلا انہاں نے آکھیں آنے کے بزرگانوں آنکھو شائرے عورتانوں آنکھو جادو گرے بچیاں نو آنکھو پاگلے آہ میں بیتنوں ترہ ہستیاں دینا بھائی جہاں اللہ دے نبی نے فرمایا پالنے والا کیڑیاں کیڑیاں ترہ ہستیاں خالق کبریدی واضح میرا نبی سن بزرگانہ گل کرنی ہوئے تا ابو طالب نو لے جاوے عورتان نگل کرنی ہوئے ختیجہ تلک کبرانو لے جاوے بچیاں نگل کرنی ہوئے تا حیدر کر رہا رہا بسم اللہ کرا جی توڑی دن کی دراز انہیں بچیاں نگل کرنی ہوئے نبی آگیا ہوں تبلیغ کرن بگڑیاں ماماں نے بگڑیاں بچیاں نو تیار کیتا چھتاں تے چڑھو جھولیاں پتھڑاں دیے پھرو جیڑیاں ماماں بگڑیاں ہوں دیے نا وہ اپنے بچیاں نو حجد سامنے کھڑیاں کر دیں دیانے تے جیناں دے بچے بزرے ہوں نا پھر ماماں آم میدان چاہاں دیانے کتھو داد لمائی آتو اڈے کو خدا دی قسم بڑے دکھ لگائے سترتے میں سر اٹھایا جاں انہیں آکھیں چڑھو چھتاں تے بچے چھتاں تے چڑھ گئے تریخ دا جملہ توڑے حوالے کرنا چاہنا جان جگر جھولی تیری جھولی تیری جھولی چھے رکھ لگا سر اٹھاوی اللہ تناتے زائے نا جملے نو کر رہے آجے کیا ہویا بچے چڑھ گئے چھتاں تے جھولیاں پتھران دیئے محمد آیا بزار چھے بچے پھڑے پتھر یا دوسری گلی چھو علی برامت ہو گیا آئے ہاں آئے ہاں دوسری گلی چھو علی برامت ہو گیا پھر کیا آیا بچے آن دا دے لائنے علی حٹے آجوی بندیاں دے کوشش علی جنوی اللہ حٹے حملا محمد رسول اللہ دے کر آج بھی بندیاں دی کوشش ہے سار اٹھائے آجے سامنے علی آگے سار اٹھاؤ موتمین رہنے کیوں دیکھو کہ گھار آلے بندے موتمینوں کے سوندے نے دروازہ ٹھیک ہوئے تھا گھار آلے موتمینوں کے سوندے نے جو دروازہ ٹھیک ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موتمینے دروازہ دنہ علی ہے آئے 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 دروازہ دنہ علی ہے محمد علی دی دشمنی پھیلی کیوں سار اٹھائے آجے کلمات محمد پھیلیا دین اسدہ پھیلیا دشمنی علی نال کیوں سار اٹھائے آجے پھر اینا نے کیتا کہ محمد نو قتل کریے کیوں میں میدان چیے قتل نہیں ہونا بستر تے کریے اشریدی عمال سانے جڑی ہیں میں سکنٹ ہے جو توڑے حوالے کر رہے آنے دو لفظ سنو لو میں مسائب آلے پاسے آنا سار اٹھائے آجے بھائی جان علی انج محمد نو قتل کریے بستر تے سار اٹھائے آجے اینا نے سلا کی تھی اللہ نے آکے ہونا پھر سلا کر لیا آہاں کیا بات آہ میں رحمان پھر سلا ہے تیرے نار کرا خطرہ تونسم حجرت کر مدینہ چلا جا تو بستر بے وارس نہ چھڑی آئے 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 بستر بے وارس نہ چھڑی وارس نو دیکھ جاوی جیڑا نبی آپنا بستر بے وارس نہیں چھڑ دا امت بے وارس کی میں چھڑ سک آئے 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 سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ آ کے جڑے بہلے بھائی علی بادشاہ سامگے ایک جملہ تڑے حوالے کرا کافران جڑے بہلے کپڑا ہٹایا تسامنے علی دشمنی علی دی پھر بھیلی کہ محمد ہی جگہ آتے علی کیوں سار اٹھایا جیار جتے حملہ محمد انہوں کر دے ہیں اتھے علی کیوں ایک اللہ فاتھ اٹھے حوالے کرا میں مولوی صاحب نے پوچھے مولوی صاحب بستر تے علی کیوں ستے انہوں نے جملہ بڑا زون آکے اس ہے کہ گال پلائے زاکت صاحب سون لو گال تسیویں ساڑی اہمینہ ساڑے پیچھے چڑ جیا کرو اسے بھی بڑا ماندے میں کہہ دس سو اس ہے کہ علی نے تاں سمایا کہ محمد سینے چھو نور نکل دا ہا آئے 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 جندہ سینے چھو نور نکلے جملہ سونا آکھے آنا جملہ شیعہ آلا سکا سارو اٹھاو یار آکھے آونا نے خوبصور جملہ سکا میں وصول کیتا میں کہہ بہت سونی گال کیتی ہے میں کہہ اگر گال نور دی ہووے تو پھر جبریل نے سما دیندہ آئے 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 بولا تے سنی یار اگر بات نور دی ہووے تو پھر جبریل نے سما دیندہ جبریل تے ہائی سارا نور تلوار بھی چال دے تکے دے چل دیں لے لے بیٹھے ہو یار سارو اٹھاو تلوار بھی چلان دے تکے دے چل دنی یہی نہیں جبریل اسما دیندہ اوزاکیہ زاکت صاحب جیزا سوچ کے گلز کرو سرداران دے بستر دے کدی نوکر سامدے نے آئے 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 سارو اٹھاو سارو اٹھاو سرداران دے بستر دے کدی نوکر بہندے نے میں کیسی وی چودہ سو سال محمد جیسا ممبر تبانا چاہیتا سکا کمبی جی کیا مجھا جو ممبر تبہ جا بسم اللہ جی توجہ ہے نا جی انہاں نے آکھا جی بستر تبھی قتل نہیں ہوندہ نبی مدینہ چلا گیا تو ساڑی بڑی بشتی ہے یہ جنگ کریے وہ جنگ پدر کوئی سمجھ آ رہی ہے جنگ پدر چلیے حملہ کی میں کرانگے عوضے کو کیا ہے تین سو تیرہ تو کوئی ساڑھا کمی کوئی ساڑھا کمی کوئی ساڑھا کمی کس نے ساڑھا کرزا دینا انہوں سے شرم تمہارے ساڑھے سامنے ہی نہیں آنا سمجھ آ رہی ہے آؤ سی اپنا لائے کے لشکر جانے ہیں تو مکہ چو بہت بڑا لشکر ٹو رہا تلوارا اونا دہاچ تیر اونا دہاچ نیزے اونا دہاچ گھوڑے اوٹ اونا دہاچ ایدر مسکین تین سو تیرہ کسے کو بھائی جن لکڑی کسے کو سوٹی سوالو دو سنی یار ایک دو گھوڑا بولو مطریق پی پڑھ دا بھائی جان اونا دہاچ تین سو تیرہ چو آونے کوئی نہیں منہو ذکر دی قسم ہے پورے مکہ دے سامنے کلہ علی آ گیا نہ 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 سار اٹھا جائے پورے مکہ دے سامنے کلہ علی آ گیا اور ایک جملہ ہو تو اٹھے حوالے کرنا چاہنا علی بادشاہ جڑے ویلے پتر چاہے نے بدہ چاہ جڑی علی دے ہاتھ چاہ دیتی ہو تلوار آئی رحمان دیتی ہوئی نہیں آئی امران دیتی ہو تلوار تلوار اور پھر علی بادشاہ نے ایسا گجنا شروع کیتا ایسا پرشنا شروع کیتا کسے دے بھیرا نو قتل کسے دے چاچے نو قتل کسے دے مامے نو قتل کسے دے تائے نو قتل کسے دے وڈے بھیرا نو کسے دے چھوٹے بھیرا نو کسے دے خالوں نو کسے دے پپڑ نو بیٹھے ہو یہ کوئی نا کسے دے تائے نو کسے دے چاچے نو کسے دے بابے نو منو ذکر دی قسم ایک بید بدر آلے آنے علی باشا دی تلوار وے کے علی باشا دی ڈر تو آکے بندیا محمد و رسول اللہ پڑھ دیا علی یونو علی اللہ نہیں پڑھ دیا بندیا محمد و رسول اللہ پڑھ دیا علی یونو علی اللہ نہیں پڑھ دیا دین اس دا بچ دا ریا دشمنی علی دی واد دی رہی اتنی دشمنی پھر علی بادشاہ دی ودی کربلا دی ٹپیت گھیر کے علی دی پترہ نوی مار ریا علی دیا دینیا نوی مار ریا کیڑا جرمہی زینب دا کیڑا جرمہی حسین دا کیوں مدینہ چھڑایا جرمہی ہوئی نہیں پتر علی دا شام دے بزارہ جو جڑا لی دی دی گئی ہے کیا علان کر دے رہے شامی دی کفی لو بدلے خیبر آلے تے اوہ دالے لو بدلے بدر آلے بولو یار رو نہیں میرے نہ بول دے سے علی بادشاہ دی دشمنی اتنی پھیلی منو ذکر دی کس میں بندی آنے علی سوالاک صحابی نہیں غدیر چھے تھوڑے عرصے بعد نبی گیا دنیا چھوڑ کے سوالاک صحابی غدیر چھے آئی نہیں نبی دے جنازے چھے بندے کتنے آئی نہیں اتنا بھوگزائی بندیاں دے اندر علی دا بندیاں نبی دا جنازہ چھاڑ دیتا جڑے بندے روون ہے بیٹھے ہو پھر مولا سجاد انہوں ظاہر دیتی گئی حسن دے جنازے چھے تیر کیوں مارے جرومی ہوا ہی نہیں جو پتر علی دا نے بندے اندر نے کربلاجت شیعہ نے ماریا مدینے چھے حسن دے جنازے چھے تیر کے سمارے ہاتھ ہے دزیریں تماری آرہ ہاتھ ہے آخری مقان ہے جھولی بھلا بھویں اور جڑے بندے روون ہے بیٹھے ہو بسم اللہ کرا تیرا پانا بڑا مقام ہے اتنوں کبر چھے پتہ لگ سی تیرا مٹی تبہ کے ایس ویل روونہ کتنا مقام ہے کوم مالی سین تو اڑت راضی ہو سی تو گھر بار چھوڑ کے آگیاں نے کوم مالی سین نہیں آئی تھارا بہنہ نہیں آئی آوی دا جنازہ ویکھن جڑے بندے روونہ بیٹھے ہو بیرا مر جوے بہنہ دور ہو ونتفون کرے اندیا نے جلدی نہ کرے آئے میں اندی پہیاں میرا گھر برباد ہو گیا میرا گھار اجڑ گیا او میرے روونہ لے بیٹھے ہو پھر آل محمد نظاہر سارے امام باگ کرنو امام جاورنو جڑی آج ازدہ آج بادشاہ دا جنازہ نے میرے اٹھوے شہنشاہ دا جاو جاکن دعا مانگ دا مولاتنو کربلا لے جائے مولاتنو اٹھوے شہنشاہ دے روزے تو لے جائے اگر میرے جملے یاد ہے تو میرے حق اندر دعا کر دیں جاکن ویکھی آجے دنیا تو چلا گیا آنے ستہ پہ آنے مشہج میرا مولا پھر بھی ویکھی آج لنگر وسیع ہے چھتی دروازے نے میرے بالشاہ دے روزے دے کتارہ لگیاں ہویاں سوالیاں دیاں جو کوئی اولاد کوئی نہیں اولاد مانگ رہے ہیں جو کوئی گھر کوئی نہیں ہو گھر مانگ رہے ہیں جو کوئی رزق مانگ رہے ہیں جو تیتھل رزق میرے بادشادی جڑے بیلے بادشادی پہلی زیارت پڑی ہے نا پہلی سطر زیارت پڑی ہے تنشتر چلویں دے جگرتے پہلی سطر لکھیا ہے اسلام علیکہ یا غریب الگربہ دنیا تے غریب میرا تیرے تے ظلام پوچھے آگیا مجھ تو حیدانو اے بادشاد سخی بڑا ایرا تیاج بھی لنگر بڑا وسیئے ایس بادشادی تے جوتی تھا لہریزا کے اے بادشاد غریب کیوں تو مجھ تو حیدانیا کیا ازا کرو توڑے پاکستان جے غریب اسنواکہ جاندہ ہے جد کو پیسے نہ ہون عرد جے غریب اسنواکہ جاندہ ہے جدی لائی تو روانالی بھینڈ دا ہوئے واہ بائی واہ یا سارے اس مولاد جنازے نموٹا ضرور دوے آجے اس بادشادی اثرت ہے کوئی بیرا ہوئے جڑا میرا جنازے نموٹا دوے کوئی بینڈ ہوئے جڑی مغال کھول کے روئے تھارا بینہ چو بین کوئی نہیں تھارا بھی راوان چو بیرا کوئی نہیں جڑا موٹا دوے اور دو ونالے تیرے دو امامہ نے پھر ازاداری بڑی پھلائی ایک تیرے جعفر مولانے ایک تیرے رضا مولانے جعفر مولانے ازاداری نکی میں پھلایا تو اسی آپ نہیں آئے جتنے آئے بیٹھے ہو سوچ کے بوے آجے آپ نہیں آئے تو انہوں دعوت دیتی گئی ہے تو انہوں بلایا گیا ہے کیسے بلایا ہے دسان ہائی کار چھوڑی دسان کیسے بلایا نے تو اپنے گھر جو مطمئن ہونا نے رات انہوں باوے انہوں مجلس رکھی ہے تیاری کرنے شروع کار چھوڑی ہے تو مولانے سجاد تو بہین سکینہ جنہ جنہ مجلس چاہتے ہیں انہوں نے نا لکھے آئے انہوں نے نا لکھے آئے انہوں نے نا لکھے پھر ازادار دروازے تھے ویندے نے دکل باپ دے کے آئے تی نے کل لسٹ لکھی ایسی بہین بیرانے تو اُز لسٹ تیرا نا ہے کلانا جاوی بیڑا لے کے جاوی کلانا جاوی دیا لے کے جاوی تو موتمن ہو کہ میرے باپ دی پھوڑی تے بہے جا گھار تیرا جانے تا میں سجاد جانا اللہ اکبر بھئی ظہرہ جاہیہ راضی ہونے اور تیرے مولا سجافر مولا نے ازاداری نو بڑا پھلایا کیونے پھلایا ود چڑھ کے سازاداری چلویا کرو جڑے ازادار بیٹھے بڑا مقام جی ازاداری دا اندھی کارکے نا مولا سجاد جھولی چپان دیا ہی نی مولا جافر نو بچ پانا ہی نی امام جافر دا امام سجاد نا پیار تریح دیگلہ سنو جافر جی دادا بیٹا تو تبلیغ سونی کرے جافر اندھا انہیں دادا تو سونی نہیں کیتی تو بیمار خون رو کے اندھے بیٹا تیری تبلیغ تا میری تبلیغ بڑا بیور کے بیٹا جڑا میں تبلیغ کیتی تا پتھران دی بارش واہ بھائی واہ جڑا تونکرے سین تا پھلان دی بارش ہو سی اور تیرے اٹھویں مولا نے ازاداری نو کیونے پھلایا سنو ایک وین زندگی تا پتا کوئی نو کیونے پھلایا روز اپنے گھارچ صفے ماتم بچھان دی آئی دی اپنے اتھانال مولا صفہ بچھاوے تنوکر بھاجوے اندھے بادشاہ سانو حکم دیو اسا گلین بچھینے آ اسا صفے ماتم بچھینے امام فرمایا ہاں پچھے آٹ جو توانو نہیں پتا آئی تھے کہ سا کے با بنائے واہ بھائی واہ توانو نہیں پتا اس گیر تے جاگہ دکیڑی ہم بھی بیاں نے آکے بہنانے تو جڑے ویلے میرا مولا پھوڑی بچھا کے بہویندی نا تو پھر میرا مولا زاکر دا راوے دائی آ زاکر دے کہ عزت سنی اٹھویں امام دی زبانو جڑہ زاکر دروازے تے آن دائی میرا اٹھویں شہنشاہ تراب چھوڑ دائی بھاج کے ماتمیوں دروازے تے آن دائی تو متھے تے آترا کے آن دے اسلام علیکہ میری دا دی زہرہ دے مددگار میری دا دیا دے مددگار میرا تیرے تے سلام زاکر کتمہ تے جڑویں دے بادشاہ میں گناہ گار کو جا بادشاہ میرے تے سلام کیوں میں توڑی تے دروازے تے سلام بھیجتا امام فرمایا تو دا سکو میرے دا دے حسین دا مسحیب یاد کیتا ہی ہاں بادشاہ میں نوے شیر یاد کر کے آیا امام فرمایا سنا زاکر سناول گا امام فرمایا روک ایتھے نا سنا بادشاہ کی تے سناوہ مولا نے زاکر دہا تھا نا پیا تو اپنے ممبرتے لے آیا بادشاہ کی تے با Custom فرمایا تو میرے ممبرتے بھے زاکر مو دا ماتم کر کے آیا مولا میں گناہ گار کو جا توڑا ممبر کو جا فرمایا تو ممبرتے بھے کر چہا دے سنا فرمایا بادشاہ میں ممبرتے دے تُسی کی تے امام روکے آیا تو زاکرے شبیر ہو کے ممبر تے بے جاں میں حسین دا عزا دار ہو کے مٹی تے بے وہاں بائی وہاں جو اجاڑے عزا دار ہو چینprise ہادی گربہ دات ماریا جس ہی نہیں تھے تو ذاکر شبیر ہو کے ممبر تے بے میں حسین دا عزا دار ہو حسین دا عزا دار ہو کے مٹی تے بانا ذاکر ممبر تے آگیا ذاکر پہلا جملہ کھی میرا سلام زہرہ دے اس دروازے جس دروازے نو بابے دی امت نے ساڑے پھر اندھے میرا سلام زہرہ دیو سپاسے نو جس پاسے نو محمد نو کرانے سا مارے جیڑے بندے روون ہے بے ٹھیک وین سنے پھر اندھے میرا سلام زہرہ دیونا پترانو جیڑے ماں نبکیے چھ ستے ہوئے پھر اندھے میرا سلام زہرہ دیونا بچیاں نو جیڑے واندے دریاج تسے زیبہ ہوندے رے سلام دے بعد زاکر ممبر چھوڑیا ازادار ماں تمیو وہدے پیا یعنی جا مولا اٹھویں نے مو دا ماتم سیر دا ماتم دیوارا چمتھے ماں تمیو زاکر ممبر چھوڑیا میرے اٹھویں شہنشاہ نے پھر زاکر دا اتنا پیا تو ممبر تے لے آیا زاکران دے باشا مسہب مک گیا امام فرمائے ایک شیر میں رضا دی طرف ہو بھی پڑ جلے شہادت اٹھویں شہنشاہ دی سنے نائے بیٹھے ہو آگر لگے مولا کیڑا وین پڑھا تو آڈی طرف ہو آگر لگے نے پاڑ فرمائے کہا میرا سلام ہے زہرہ دیو سے پتر نو جڑا توچھ گربتی حالہ چھ مرنا ہے ماتم یو زاکر قدمات جڑ پیا آگر لگے مولا میں زہرہ دیو سے پتر نو نہیں جڑ دا جڑا توچھ گربتی حالہ چھ مرنا ہے میرے مولا نے اپنا گیرے بانچا کی تا خاک چاک والا چھ پائی امام فرمایا سنجانو تیرا مظلوم امام میہا جیدی لائی ترو ونالی نا کوئی بھینو بنی ہے جہن دے جنازے نو موڈا دے ونالا نا کوئی بھی راو بنانے زاکر ممبر دیا گیا کہ میرا سلام ہے زہرہ دیو سے پتر نو جڑا توچھ گربتی حالہ چھ مرنا ہے آنکھ آنڈی ڈیر یا کینات پھٹی ہے ایک سفید والا لی بی بی آئی ہے آنڈی زاکر ممبر شھوڑ جڑا دی رزا دی شہادت پڑیا رزا دی بھینہ نو گاشا گیا ہے کومالی سین کدی اوس دیوارت مطھا کدی اوس دیوارت مطھا روکے آنڈی جا پیو دی قید نہیں بھولی اور رزا دی شہم آتم جیزے اور رزا دی شہادت سنی ہے سارے آنکھوں کومالی بی بی تو بھران مریندہ نہیں ویکھیا اور میں صد کے کرب لالیاں بھینہ دو جڑیاں را مہران رسیاں پاک ہیں بھران دی لائی تو چوبکار کے گزری ہے آنڈی نراز نہ ہوئے میں دین بچاوان پہی اللہ اکبر بھئی اللہ اکبر بھئی جڑا دی نراز نہ ہوئے آئے میں دین بچاوان پہی ویکھ دیا آ گیا میرا اٹھوان بالشاہ خورسان سونے ممبر تے بہ گیا میرا بادشاہ دنیا بیعت کر لئی میرے مولا تے سارا مسیح نہ پڑ سکتا ہی نہ تو سن سکتا نے ایک وین سون لویں میرے مولا نے خات لکھیا بہنہ نو مدینہ خات آ گیا کومالی سین دے تھا تے تے خات تے لکھی آئے نہیں میڈیا بہنہ رزادہ سلام اگلی سطر لکھیے ہون میں سونا پہ واسدہ بابا جی فیصلہ بعد ایک سید ہے اس میں نے فون کیتا اس ہے کہ زاکستہ میری مجلس پڑھو نیاز جتنی آنکھوں میں دے تھا میں سید تے میں واسدہ میں سیدہ تے میں واسدہ میری آنکھ کا واسدہ پہی ہے میں کہ سید آدھا مجلس پڑھا جو دل لے جو پھر دے دیو دیو آگر نے کہ کیوں انہی نہیں آتو کہ دا فرمایا زندگی جو پہلی واری کسی سیدہ کے آئے میں واسدہ جڑے بندھے روون ہے بیٹھے اٹھوے شاہ شاہ خات لکھیا فرمایا بہنہ بیمبر تے میں بہ گیا دنیا میری تابے دارے میں خرسان جو سونا پہ واسدہ جڑے بندھے روون ہے بیٹھے ہو واسدہ بھیرا ہوئے تا بہنہ دی حسرت ہوں دیے ایک واری واسدہ ویکھیے بھیرا دا خات پڑیا کوم مالی سیند اندر خواہش پیدا ہو گئی ایک واری بھیرا دی شاہی ویکھا ایک واری بھیرا نو واسدہ ویکھا توردین تکیدہ ہاتھ ناب کے اللہ پھوڑی بچھائی قبول فرماوے ہاتھ ناب کے نا تکیدہ چھپچپانہ ہی میرے باشا دا جنت البکی آجی آئی دادہ سجاد دی کبر تے متھرہ کے اندیا دادہ سجاد بے ویدی پہ یا لمحے سفران دے تینو واسدہ تیریان پوپھیان دے سفران دا دادہ سجاد میرے سفران واسان فرماوی بیرا دی شاہی ویکھر بے وے دیا بین ماتمیوں پوپھی گال کریں دی یا تکیدہ پوپھی دا دامن نپے ترو کے اندھے پوپھی تیرا دامن اونجنا نپا جیوے دادہ سجاد نپے تڑ پیئے ماتمیوں کوم مالی سین ترو کے اندھے تکیدہ پوپھیان دی مہاروں وے لنپی دی جدو شرابیاں دی بھیڑو واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ زہرہ جائیہ تھوڑے ترازی انہیں جدو شرابیاں دی بھیڑو اوکھے بزار ہو میرا بیٹا نہ میرے رستے چھے کوئی بزار ہے نہ میرے رستے چھے کوئی دربار ہے سفر شروع ہو گیا ایک میری سین نال دائی ایک ناکہ سفر شروع ہو گیا ماتمیوں سنے آج وین آخر کار ناکہ مار گئی تڑ پدی پہ یہ ناکہ قوم والی سینہ یہ ناکہ دے مو والے پاس سنے آج ہوں رولی ہوئی سیزادی تھا این جہاں تجوڑے سیزادی لوگ کہاں دیئے میں مسافرہ میں پردیسنہ میں رولی ہوئی سیزادی ہیں میں تیری خدمت اونج نہیں کہا سکی جو میں حق باندائی میں تیری منت کرنیا میری شکیت رضا آگے نہ کریں واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ زہرہ جائیہ وین کریم آگیا وین دے میری شکیت رضا آگے نہ کریں ماتمیوں کو میری سینہ سفر شروع کی تا پہاڑیاں دے سفر کریں دی پہ یہ جو بھیرا دی شائیوے کھا اوہ دروں تیرے اٹھویں شہنشان وزاہر میں لگئی واہ بھئی واہ تیرے مذہبے چماعتم جائے دے بابا جی میں طریق پھولی میں ہر امام دی شہادت بیکھی جیس امام دی بھی طریق پھولی منو مظلومیت ہی مظلومیت ظلم ہی ظلم نظر آیا اینج لگ دا ہی جو خالق نے مظلوم اینہ گیس گھار تے ظلم خلق کیتا ہوئے جڑے بھندے روون ہے بیڑ کیا تھی پوندہ جے ایک واری بہن بیرانو واسدہ ویکھ لین دی کیے تھی پوندہ ایک واری بہن بیرانو ممبر دے دیکھ لین دی سفر کرین دی پہ یہ اوہ درو میرے اٹھویں مولانو زاہر ملی جگر دے ٹکڑے کپیج کپیج کے باہر پہ آن دینے اتنے ٹکڑے آئے جتنے حسن مولا دے آئے اینج ٹکڑے ہتھانت جال کے بکی آلے پاس موکار کے اندھائے دادا حسن تیری سنت ادا کر بیٹھا دادا سجا تیری سنت ادا ہو گئی دادا باکر تیری سنت ادا ہو گئی میرے بادشاہ دیکھ نوکر جیدہ نام ابوب سنہ میرے بادشاہ نے فرمایا جا سامرہ نو بلا ہو بھی میرے بادشاہ صاحب بھی آئی آنکھ لگے مولا سامرہ شیعہ فرمایا تکیہ کیتا ہے ہے میرے منہ نالا ابوب سنہ اندھائے میں ٹو روپے آن سونی وین زندگی دا پتا کوئی نہیں ابوب سنہ اندھائے جڑے ویلے بزار آئے آن دھیری رات آئی خوفناک طوفان آئی راہ میرے ڈٹھے آئینی وطن میرا اپنا آئینی دیوارہ دے آسر نال میں آسرہ دے دروازے تے پہنچیاں میری دید پہیے دا کل بات دے وان تو پہلے آسرہ دا دروازہ کھلے آئے گیرے بانچاک والا چگاک دیوارہ تے متھا مار کے آن دا مل گئیے میرے مولا رضا نظہر بن دائی اے حق بن دائی یار اے حق بن دائی سونی دنگیزہ چنازہ تیار یار آن دائی مل گئیے میرے مولا نظہر ابوب سنہ اندھائے کی میں پتا لگئی جا مولا لازے دا مہمانے آن دے ابوب سنہ تو گھر ٹورے ہیں میرے ویڑے چیک بی بی آئیے جن دے متھے دے موڈی پٹیے جیسے کالا برکہ پایا ہے جن دے پاسے دے آتے کہوے لے اوجات بھیک رو دیے کہوے لے اوجات بھیک رو دیے آن دے مسلمانوں کو یہ ایک جام مقرر کرو واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ حد سینے تمار یار حد سینے تمار یار آگے جنازہ دیوارس آگے جنازہ دیوارس آن دے کوئی ایک جام مقرر کرو جی تھا بھیک روندی روا میں کوم چرووا میں خورسان چرووا میں کربلا چرووا میں مدینہ لین روما جڑے روان ہے بیٹھے اور صاحب یہ رضا دے آن دے سٹھو روپیں ایک بے دیتھا چہا تھا پاگے توفان اتنا انہی ساڑے متھے کدھی اس دیوار نال کدھی اس دیوار نال ابو بسنان دے جڑے ویلے میں گار دے دروازے تھی آیا مولا بستر تے کوئی نہیں ہے ابو بسنان دے میری آنکھا ناون میں نوے کھا ابو بسنان دے میری دید پہ یہ مولا مٹی تے انج پہ ٹور دے جویں شبیر اکبر دیلاشتے آیا ہے زاروں کا تار روندائے کوم دیا پہاڑیاں لے پاسے ویندائے آن دے کی کرا تیرا پاندھے نہیں پیا موک دا میری زندگی موک واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ آ میری کوم مالی سین آ میرا بغداد اللہ مولا کہ دی آ میری شام حلی ملکہ جی بابا میں نوک را آج مسائح پورا سنے آئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں مہرے میری کوم مالی سین دی لگی ہوئی ہے ایک وین تیرے حوالے کر دینا آن دے تیرے سفر نہیں موک دے میری زندگی موک گئی ہے صحابیہ رزادہ ماتمیہ سامرہ قدمت جڑ پہ آن دے مولا مافی منگ دا امام فرمائے کیوں منگ دے مولا دوڑا حکمہ جل دیا ہوئی ہے مولا تیری ماما دی قسمیں طوفان ڈھیرے سجیات نوکھ بات نظر نہیں آن دا رزادہ وال کھول گئے زہر دا سیکھ بھول گئے گل مار کے آن دے تُسا مرد ہو کے پازار دا رستہ کی تا مشکل نال لے آبورے او میں صدق بن جا بھین اپنی تو قوم شہر تو جڑی دورے رزاروں کے آن دا ایک رات سے آ یا سراب دا رہا جھڑی جنگلا ویچا مجھ بھو رے کرو آپی اندازہ او دی ہمت دا تُسا مردتے ہو مستور تُسا مردتے ہو 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 آن دے مولا کوئی بی بی جیڑی بے کے پہاڑیاں دے سفر کریں دی جند پیرا چو رات پیوان دی جیڑی آن دی کوئی ہووے ہاں جیڑا یاکھیں ہاں میرے ویرہ امام رضانو تیری بہن مصافرہ آئے اور رول گئی واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ اے مجلس ہے یار اے مجلس ہے اچھا بھئی اچھا میں پڑھ دینا میں ہزار بھاری پڑھ دا میں لاکھ بھاری پڑھ دا میں پڑھ دینا جتنی دوا کو میں پڑھ دا مسید میری زندگی ہے ماتمیا بی بی کو موت منگی او سدینے میں گے بی بی موت اس جندے میں جدہ تیرا مسحب نہ پڑھ سکا سابی اندھے ٹھیک بی بی ہے جیڑی بے کے پہاڑیاں دے سفر کریں دیئے جیڑی پی رانچ اور رات پیواں دیئے جیڑی رو کے آن دی کوئی ہووے ہاں جیڑا یاکھیں ہاں میرے ویرہ امام رضانو تیری بہن مصافرہ آئے اور رول گئی ہے آج ملکی آران دے رات ایتھے مادام اللہ اکبر جی میں لکھ واری پڑھا میں آزار واری پڑھا تڑپدہ پہ میرا مولا بستر تے میرے مولا دے جگرد ٹکڑے کپیج کپیج کے باہر پہ آن دے ابو بسنان دے مولا کو یقیم بلاما سیدان دا لکمان حکیم دے سیاب سردارا میری موگ گئی ہے زہرہ دے ویڑے جواد لوٹ پایا گئی ہے جیڑے بندر ہوا نائے بیٹھے ہو آکا لگے مولا پہ دو سو دے سائیں اطلاع کے نان دے تنو غسل کون دے سی تنو کفن کون دے سی امام فرمایا کوئی کفن گسل نہ دے میرے وارس آ کے دے سن آئے فرمایا میرے وارس دے سن مولا کیون دے سی فرمایا وارس آن دے پہنے آکھان دی ڈے رہی ماتمی ابو بسنان دے دروازے تے دکل باپ ہویا ہے وے کہ دروازہ کھولے بزارچ منو اٹھوا مولا نظر آئے میں کہا مولا تسی بزارچ بستر تبی تڑپ دے ہو بارالی آسی دیوارچ مطھا مارے ابو بسنان منو سنجا میں رضا نہیں میں رضا دہ تک کیا اوہ میں بابے نو گسل دے بنایا اوہ میں بابے نو کفن پوا بنایا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ ہکلازہ روکے بھائی جدے میں کھا جنازہ آوے ہکلازہ روک دا ہی ہوں پڑھن دے یہ قویین زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے ویلے میرے تکی مولا بابا جی آئے میرے مولا فرمایا تکی آگئے ہاں بابا آگیا فرمایا بیٹھا میرے قریبہ تکیہ دے سیرتے فرمایا تکیبی جی بابا دین تیرے والے جڑے روانا بیٹھے ہو دین تیرے والے کہنا تیرے والے میری اہم بھینہ دی پارت ہو هی تکیب بجڑائی داوے میری اہم بھینہ نوی ضرور دے ہوئے جڑے روانا بیٹھے ہو ایماں فرمایا تکی میرے سامنے آ ہاں بابا سامنے آگیاں بیٹا تھوڑا قریبا بابا قریبا یہ فرمائے بیٹا مینو دادے حسین دی شاد سنا او جڑے آزادارو بیٹا مینو بابیدیاں زربا سنا تک کی آن دے او ملک الموت آیا کھڑانے بابا مصحب کیوں سن دے او رضا آن دے میرا دے لے جڑا ماشر دیڈی میں اٹھا اللہ دی بارگا چڑا دے دا آزادار واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ زہرہ جائیہ راضی انہیں میں بابے دا آزادارو کے اٹھی سانجڑے روونے بیٹھے ہو اوے جوانا مینو زکر دی قسمیں تک کی آن دے بیوارس نہیں مدینہ لے پاسے مو کر کے آن دا کوئی اور آوے نہ آوے دادی زارتوں تبکیا چھوڑا آکھان دی ڈیرہی نور دیاں ماریا لانیا شروع گئیاں پہلے آواز آئی میں محمد آگیاں وات آواز آئی میں علی آگیاں میں جعفر آگیاں جیڑے بندر روونے بیٹھے ہو ایک نور دیاں ماری لتھی جیندے گالے چھتوک جیندے ہتھا چکڑیاں جیندے پیرا چھ بیڑیاں تک کی آن دے میرے بابے دے کے لگ دے ہو آواز پہ یان دی میں چہدہ سال دا آئے مادام آئے چہدہ سال دا آئے ہو کہہ دیاں اے میں مزلہ مدلالے ماتم حسین ماتم رضا اے پتر ہے موسیٰ آئے ہو کازم دا جیندہ لکھے آیا جاب نصیب تاریخ سلا مڈ سندھی اے دی میت دا رنگا آجیب ہے اے کیا تھی پوندہ آئے ہو یا خریبے لے آوین دی بھین کری ماتم رضا مڈ سندھ مڈ سندھ مڈ سندھ مڈ سندھ یا امام میرزا یا امام میرزا یا امام میرزا